بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی آج ہم جو ہے ایک نئی طریقے کے میتھڈ سے ہم ایک ڈسٹنس معلوم کریں گے پلین کا اور ایک پوائنٹ کا تو اس سے پہلے بھی ہم نے فائنڈ ڈاٹ کیا ہے آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں دونوں طریقے سے ہم آپ کر سکتے ہیں تو ہم ایک نئی طریقے سے یہاں پر فائنڈ ڈاٹ کریں گے فائنڈ ڈسٹنس بیٹوین دا پوائنٹ ٹو ون تھری یہ ایک پوائنٹ ہے اور اس کے بعد وہ پلین ٹو دا پلین اس پلین سے ہم نے اس پوائنٹ کا دسٹنس معلوم کرنا ہے اور وہ اس پلین کے اندر تین پوائنٹس لائے کرتے ہیں ون ٹو اور تھری اس کے ہم نے جو ہے سٹیپ نمبر ون میں ہم یہ کریں گے پلین کی ایکویشنز معلوم کریں گے تو ہم یہاں پر سب سے پہلے پلین کی جو ہے اس کے اندر فگر بناتے ہیں رف سی فگر یہ اے پوائنٹ لیا ہم نے یعنی اے بی سی اسے کنسیڈر کر لیا اے بی اور سی اور پی جو ہے وہ ہم نے جنرل پوائنٹ لیا اور یہ اس کا ایک نارمل ویکٹر ہمارے پاس ہے نارمل ویکٹر کی ہم نے ڈیفینیشن کی ویر اینڈ اس پلین کے اوپر پرپینڈکولر جو کہ اس طریقے سے ہمارے پاس ہوگا اب ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کے اندر یہ معلوم کریں گے جسہ بی اے ویکٹر معلوم کریں گے سی اے ویکٹر معلوم کریں گے یا اے بی ویکٹر کہلیں یا بی اے ویکٹر کہلیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس کے اندر ڈیٹرمیننٹ یوز ہوگا ڈیٹرمیننٹ میں نیگیٹیو سائن باہر آ جاتی ہے تو فیلحال یہ ہمارے پاس ہے جی اے پی ویکٹر اس کے بعد اے بی ویکٹر پھر اس کے بعد اے سی ویکٹر ہم فائنڈ ڈاؤٹ کریں گے کرتے ہیں جی یعنی اے سے ہی سٹارڈ لے رہے ہیں اے پی اے بی اے سی اور تین ویکٹر ہیں اور تینوں ویکٹر اس پلین کے اندر اس لیے لائے کریں گے کہ یہ چاروں پوائنٹ جو ہیں وہ پلین کا حصہ ہے تو یہاں پر دیکھیں جی سب سے پہلے ہم اس پلین کے اندر یہ کرتے ہیں کہ ایکس اے پی ویکٹر فائنڈ ڈاؤٹ کرتے ہیں ایکس مائنس ون اے پلین 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 ا ٹرپل پرڈکٹ ہم چونکہ یہ تینوں پر ویکٹر جنسی ہیں وہ اسی کے اندر لائی کرتے ہیں تو لہٰذا یہ ہمارے پاس سکیلر ٹرپل پرڈکٹ لیا جائے گا یہ یہی بات یہاں پہ لکھی ہے کہ سینس اے پی ویکٹر اے بی ویکٹر اے سی ویکٹر یعنی یہ تینوں لائنز یا تینوں ویکٹر جو ہیں کوپلینر ہیں کیونکہ ایک ہی پلین کے اندر لائی کرتے ہیں لہٰذا ان کا سکیلر ٹرپل پرڈکٹ وہ زیرو کے ایکویلنٹ ہوگا ایکس مائنس ون وائی پلس جے مائنس ٹو پھر دوسری لائن لکھی جائے گی وان ٹو ون اور اس کے اندر سے کسی ایک کو پہلے لکھ لیا جائے اس کو سب سے اوپر رکھنا ہے باقیوں کو جو ہے ان دونوں میں سے اے بی کو پہلے لکھ دیں یا اے سی کو لکھ دیں میں یہاں پر اے بی کو پہلے لکھ رہا ہوں وان یہ وان ٹو ون وان ٹو ون اگر کوئی سٹوڈنٹ یہاں پہ ٹری سیون مائنس ون لکھ دیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اس کو ہم نے سیکنڈ پہ لکھا ہے اے سی کو تو ٹری سیون مائنس فور ٹری سیون مائنس فور اور اس کا ڈیٹرمنٹ دیا اور اس کے مائٹرکس نہیں بنانے کارنر جن سے وہ ٹرن نہیں کرنے اس ایکل ٹو زیرو ہمائے پہ اب اس ڈیٹرمنٹ کو اوپن کریں گے ایکس مائنس ون کا ریٹرمنٹ دیکھیں اوپن کرتے ہیں تو یہ آجے گا ٹو سیون ون مائنس فور پھر مائنس وائی پلس ون ہمارے پاس ہو جائے گا ون تھری اور ون مائنس فور اس کے بعد ای مائنس ٹو ایکل ٹو اس کو سولو کرتے ہیں تو ہمارے پاس آجے گا اس کے اندر ریزلٹ ایکس مائنس یعنی کہ یہ ریزلٹ ہمارے پاس آجیں گے ایکس مائنس ون مائنس ایٹ مائنس سیون اور پھر اس کے بعد مائنس 4 مائنس 3 z مائنس 2 اور پھر ہمارے پر اس کے کہتے ہیں یہ 7 مائنس 6 سمپلیفائی کریں تو مائنس 15 مائنس 15 x مائنس 1 اور پلس 7 y یعنی یہ ہمارے پر لکھا جائے گا اس کے علاق مائنس 15 x مائنس 1 پلس 7 y پلس 1 اور 1 پلس 1 z z مائنس 2 is equal to 0 ہمارے پاس ہوگا یعنی یہ اس طریقے سے ہمارے پاس لکھا جائے گا اب یہ اس طریقے سے لکھا گیا n ویکٹر جنس ہے اب ہم اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں یعنی کہ اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں اس سارے کو یہ dr's ہم ڈیریکٹ بھی لکھ سکتے تھے normal کے dr's کیونکہ یہی x کے اور y کے اور z کے کوفیشن یہی بنیں گے تو ہمارے پاس normal ویکٹر یہ آ گیا لیکن ہمارا target distance معلوم کرنے کا ہے تو کرتے ہیں جی ہمارے پاس